بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کے ریکنسٹرکشن کی علامہ کی فکر کے اندر اور ہماری تاریخ کے اندر احمیت کیا ہے جب ہم اس پہلو سے ریکنسٹرکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک لیان سے یہ پہلا سوال بھی بنتا ہے کیونکہ ہم اپنی ڈسکشنز کا آگاست کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن کے اوپر علامہ کی اس کتاب کو متعارف کروانے کے لیے اس کے اہم مباحث کو سمجھنے کے لیے ہم یہ جو گفتگو کا سسلہ شروع کر رہے ہیں تو ایک فطری سوال یہ بنتا ہے کہ علامہ کی اس کتاب کی اہمیت کو ہم سمجھیں جب علامہ کی فکر کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ کی فطر جہاں اپنی میراج پہ نظر آتی ہے اپنے واضحیت کے ساتھ وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیس تھارڈ ان اسلام ہے علامہ ہماری تاریخ کے برزہی سنگمیر ہیں یعنی علامہ کو اللہ رب العزت نے وہ جامعیت اطاع کی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا ماضی مستقبل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے آج جتنی علوم کی ڈیولیپنٹ ہو چکی ہے سائنسز کی ڈیولیپنٹ ہو چکی ہے سوفیت سائنسز کی ڈیولیپنٹ ہو چکی ہے آج جب ہم ریلیمس ڈیولیپنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی تحذیبی اساسیات کا آج کے دور کے ساتھ تو جو کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کا منصب ہے وہ علامہ کی فکر کو حاصل ہے اچھا علامہ نے جو اپنی بات ہم تک پہنچا ہی ہے وہ شیر کے ذریعے بھی پہنچا ہی ہے اور نصر کے ذریعے بھی پہنچا ہی ہے جب ہم شیر کو دیکھتے ہیں تو وہ علامہ کی شاعری فارسی میں بھی ہے اور علامہ کی شاعری اردن میں بھی ہے لیکن وہ تمام مضامی جو علامہ نے شیر میں کہے ہیں یا علامہ نے اپنی بکیہ نصری تحریروں میں کہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے مضامی جن کا تعلق ہماری قومی زندگی کے ساتھ ہے ہمارے فکری مسائل کے ساتھ ہے ہمارے دینی مسائل کے ساتھ ہے ان کو بہت ہی واضحیت کے ساتھ اور بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے علامہ نے اپنی اس کتاب تاریخ انسٹرکشن آف ریلیجیس تھارڈ ان اسلام میں بیان کیا ہے اور اس کے بغیر یعنی علامہ کی اس کتاب کو سمجھے بغیر یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم جو اپنی کونی زندگی کو ہم کنیٹ کرنا چاہتے ہیں علامہ کی فکر کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوگا ہم ایک جذباتی تعلق تو ڈبلپ کر لیں گے علامہ کے ساتھ ایک محبت کا عقیدت کا تعلق ڈبلپ کر لیں گے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے شعور کے اوپر علامہ کا کہ جو علمی عظمت ہے وہ بھی شاید اسٹیبلش ہو جائے مرتصم ہو جائے لیکن یہ سب کچھ نظام میں کیسے ڈالے یہ اس منظر تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے تا آنکہ ہم علامہ کی اس کتاب کو سمجھےنا یہ قطن بات نہیں ہے کہ علامہ نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسی حتمی نتائجہ میں دے دی ہیں کہ ہم مستقبل کی کسی بھی رہنمائش سے مستقنی ہو گئی ہیں ایسی بات قطن بھی نہیں ہے بلکہ علامہ ہی کے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا جو قومی فکری سفر ہے یہ کتاب اس کا ایک سنگل بھی لیا اور خود علامہ نے اس کتاب کے دباچے میں فرمایا کہ میں جو کچھ اس کتاب میں کہہ رہا ہوں یہ ابتدائی بات ہے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیں ان حقائق کو بہتر انداز میں سمجھیں گی اور بہتر انداز میں بیان کریں گے اور یہ علامہ کی علمی حظمت ہے جب ہم تحذیبی تناظر میں دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کے ناظر میں دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برسگیر پاک کوئی اندر شاہ علی اللہ کے بعد فکری طور پر اور حکمت دین کے بعد میں کوئی جامع کلام کیا گیا ہے تو علامہ کی یہ کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس کتاب کو اسلامی دنیا کے جدید علم کلام کی بنیاد بھی کہتے ہیں اساس بھی کہتے ہیں اس کتاب کی بنیاد پر ہم جدید علم کلام کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور جس کا خود علامہ نے آخری لحچر میں اس ریلیجن پوسیبل کے اندر اشارہ بھی دیا ہے کہ بلکل آج کے جدید علوم کو استعمال کرتے ہوئے ہم مارڈن تھیالوجی مارڈن تھیالوجی کل تھارڈ کا ایک سیسٹم جو ہے اس کو ہم اس انداز سے ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ان مقاصد کو پورا کر ریلیجن مقاصد کو ہمارا قدیم یا کلیسیکل کلام آج پورا نہیں کر رہا تو یہ ایک بڑا بنیادی جو ہے منصب ہے اس کتاب کا اچھا تازیبی طور پر اس کتاب نے جو ہمیں تازگی دی ہے علامہ کی فکر نے جو ہمیں تازگی دی ہے وہ بھی ہمیں کسی ضرورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ سے پہلے ہمارے جتنا بھی ایک نیشنل نیریٹیو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کے اندر ایک مجبوری کا احساس ہے ایک احساس کم تری ہے ایک احساس محرونی ہے جیسے آپ حالی کا شکوہ دیکھیں یا اور شاید اس دور سے پہلے بھی بہت سی شکوہ کے مزاج کی نظمیں لکھی گئیں اچھا خود اگر ہم حالی کی شور احفاب نظم مسدس مد و جدر اسلام کو دیکھیں جو بہت بری کتاب ہے جس کے بارے میں سرسید نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا تم کیا لے کے آئے ہو تو میں یہ کتاب پیش کرتوں گا کہ میں نے حالی سے یہ کتاب لکھوائی ہے لیکن مسدس حالی کیا ہے وہ ایک شکوہ ہے یعنی پورے کا پورا ہمارا جو قومی مزاج تھا وہ شکوے پر مبنی مزاج تھا اللہمہ نے کیا کیا اللہمہ نے ہمارے قومی مزاج کو شکوے سے اٹھا کے جواب شکوہ تک پہنچا دیا بتایا کہ سب کچھ نہیں لٹ گیا سب کچھ نہیں اجڑ گیا بہت کچھ آپ کے پاس ہے آپ کا بڑا پوٹینشل ہے آپ نے دنیا کو لیٹ کرنا ہے دنیا کے نانمائی کا فریضہ انجام دینا ہے بشرت ہے کہ آپ علم عمل میں اپنے آپ کو اس منصب پہ لے آئیں اپنے آپ کو تیار کریں اچھا یہ جو اعتماد ہے قوم کے اندر جو اللہمہ نے ولولا جوش پیدا کیا ایک فکری تازگی پیدا کی ایک فکری رمک پیدا کی زندگی پیدا کی حیات نو کی ایک لہر بیدار کر دی اس کے اندر ایک بڑا بنیادی کردار اللہمہ کے اس کتاب ریکنسٹرشن آف ریلیز تھاٹ کا بھی ہے یعنی ایک حیات نو فکری سطح پہ اور جو مختلف ہماری قومی زندگی کے سوتے ہیں ان کو پھر سے حیات کو جرب دینے والا اور حیات کو ابلنے والا بنا دیا اللہمہ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے تو یہ ایک اتنا بڑا منصب ہے اس کتاب کا کہ اگر ہم اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے لکھے جانے اور اللہمہ اقبال کے پہلے زمانے میں زندہ ہیں ابھی ہم نے اقبال کے زمانے سے آگے سفر نہیں کیا کیوں؟ کہ جو بہت بڑا اہم سنگل میل تھا اس کو ہم نے نیتاہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈس کنیکٹیوٹی ہے ہمارے ماضی کے اندر اور ہمارے مستقبل کے اندر جس کی وجہ سے ہم سالمیت کے ساتھ مستقبل میں قدم نہیں رکھ سکیں گے دیکھیں جو ہماری بڑی بنیادی ہمارا جو سرمایہ تھا اقائق دین اور جو ہمارے تحذیب کے بنیادی حصول ہیں ان کی اپلیکیشن کا وہ سرمایہ جس انداز بیان میں تھا جس وکیبلری میں ہے جس عبارت میں ہے جس پیرائے میں ہے وہ وکیبلری وہ پیرائیا آج ارلیمنٹ ہو چکا ہے آج کا مائنڈ آج کا ذہن آج کا پڑا لکھا شعور اس سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا جس استفادہ کا پوٹینشل اس زخیرے کے اندر ہے میں مثال دوں گا جیسے سید علی حجویر کی کشف الماجوب کو آپ لے لیں حضر شیخ عبدالقادر جیلانی کی فتوہ الغیب فتح ربانی کو لے لیں فتوہات مکیہ ابن عربی کی لے لیں مسلم ملان روم مسلم ملان روم مسلم ملان روم یہ سارا سرمایہ ریلیمنٹ بنتا ہے جب ہم اقبال کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اقبال کی فکر ہے شاعری ہے اردو شاعری ہے فارسی شاعری ہے یہ اقبال کی نصر ہے اور خصوصا یہ جو کتاب ہے یہ وہ سارے کا سارا جو ہمارا ماضی کا سرمایہ ہے اسے ہمارے لئے قابل فہم بناتی ہے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور ہمیں وہ اعتماد دیتی ہے کہ ہم کتنے بڑے برسے کے امی ہیں اور کتنی بڑی رچنس کے ساتھ کتنی علمی سکاہت اور فکری اور عملی سروت مندی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے مستقبت میں قدم رکھ سکتے ہیں فان برائے فان کی نفیقی ہے بلکہ اس کے بجائے فان برائے زندگی کا تصور پیش کیا ہے اور اس کی تبلیغ کیا زندگی بڑا اچھا جب ہم اس اصول کے ساتھ علامہ کی جتنے بھی کار دیوشانس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے کوئی نظم کوئی کتاب بغیر کسی سوال کا جواب دینے کے نہیں لکھی یعنی کتاب پر برائے کتاب لکھنے علامہ کیا کوئی تو صبر نہیں ہے بیٹھے ہیں شاعری شروع کر دی اور شعروں پر شعر لکھے جا رہے ہیں ایک سوال علامہ کے سامنے آتا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی بہران آتا ہے جہاں پہ قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہے جہاں پہ قوم کو ہم نے کوئی راستہ سو جانا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں علامہ شعر کی صورت میں یا نصر کی صورت میں اپنا جو ایک فکری چلاگ ہے اسے چلاتے ہیں اور ہمارے لئے ہماری منظر کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں نمائع کرتے ہیں یہ صورتیات ریکنسکشن اف ریلیس تھاؤڈ ان اسلام کی بھی ہے ایک امریکن مصنف نیکولا اگندیز نے ایک کتاب لکھی محمد ان تھیری افائنس اور اس میں اس نے ایک عجیب بات لکھ دی کہ جو اجماع ہے بہت سے مصنف وقہا کے مطابق جن کا تعلق احنافس یا حنابلہ کے ساتھ ہے ان کے مطابق اجماع کے ذریعے سے نصر قرآنی کے اخکام کو بدلا جا سکتا ہے یہ بلکہ یونیک بات تھی عجیب بات تھی اور ہماری تاریخ میں ہماری فقی روایت میں قانونی روایت میں اس طرح کے دستور کی کوئی بنجائش نہیں ہے جب علامہ کے ایک دوست مغرب سے یہ کتاب لے کے آئے اور علامہ کو یہ کتاب دی اور علامہ کو متوجہ کیا کہ یہ کیا تصور ہے تو علامہ نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اسلام کا تصور اجتہاد اور اس پر لکھا اور اس پر ایک مقالہ تیار کیا جو علامہ نے حبیبیہ حال میں اسلامی حقال جہور کے حبیبیہ حال میں وہ مقالہ پڑھا اور یہ مقالہ علامہ نے جناب پڑھا تیرہ دسمبر انیس سو چودیس کو اس مقالہ کی شہرت جو ہے وہ پورے اندوستان میں پھیر گئی اور پورے اندوستان میں یہ مقالہ ڈسکس ہوگا اہل علامہ نے اس پہ آرادی ہر طرح کی آرائیں زیرے کہ اجتہاد پہ علامہ نے ایک مبحث کا آغاز کیا عرصہ دراز سے رکا ہوا ایک ایک ٹھہرا ہوا ایک پانی کا طالعہ تھا جس پہ علامہ نے کنکر پھینکے اس کے اندر ایک ارتیاش اور ایک حرکت پیدا کی ظاہر ہے اس طرح کا مبحث بہت سے روایتی ذہنوں کے لئے ناقابل قبول بھی تھا لیکن بہت صغیر کے وہ سوچنے سامنے والے دماغ جو ملی درد سن لبریشت تھے ملی درد کے حامل تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لئے کوئی نیا راستہ سامنے آئے ہم ان مسائل سے نکلیں ہم اپنی قوم کو پھر سے اٹھائیں اپنی قوم کو پھر سے بیدار کریں ان کے لئے اللہمہ کا یہ خطبہ تھا یہ بہت ہی موٹیویشن کا بہت ہی اسپاریشن کا باعث بنا ان میں سے جو ایک شخصیت ہیں مدراز کی سیڑ جوال محمد جنہوں نے مدراز میں ایک اسوسیشن بنا رکھی تھی مسلم اسوسیشن اور اس کے بعد یہ بہت خاتے پیتے نامور مسلمان راہنما تھے مدراز کے اور مسلمانوں کے ملی مسائل کے والے سنگی بڑی کانٹیوشن تھی اور وہ ملی مسلم اسوسیشن کے دات ہر سال مہابی مدراز میں ایک جلاس کرتے تھے جس میں اندوستان کے جو نامی گرامی اہل علم ہیں ان میں سے کشی کو بلاتے تھے ان کی گفتگو مسائل پر کرواتے تھے اسی سسلم ہے انہوں نے ایک سیشن میں سیج سلیمان ندوی کو بلایا اور ان سے سیرت پر لیکچرز دلوائے جو خطبات اور اسلام کلچر کے ان سے لیکچرز کروایا اور لیکچرز بھی پکتھال صاحب کے کتابی صورت میں چھپے ہوئے ہیں جب علمہ کی شورت پہنچی اس علمہ کے اس خطبے کی شورت زیرہ بطور شاعر اور بطور قومی رانما کے علمہ پہلے بھی متعارف تھے لیکن یہ علمہ کی فکر کی ایک نئی ڈیوینکشن تھی تو انہوں نے علمہ سے رابطہ کیا اور ان سے جنخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور مدرس میں یہی خطبہ جو ہے اس موضوع پہ مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں اور ہمیں اپنے جو فکری آپ کے کافشیں ہیں فکری نتائجیں ان سے آگاہ کریں ہمیں ان سے استفادہ کا موقع دیں تو علمہ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور علمہ مدرس تشریف لے گئے اور وہاں پر علمہ نے یہ دسمبر 1928 ہے یعنی دسمبر 1928 میں علمہ مدرس کے اور انہی دنوں میں پھر علمہ نے وہاں پہ یہ سارے کے سارے لیکچر جو ہیں یہ دلیوئر کیے بنیادی طور پہ یہ چھے لیکچر تھے جو علمہ نے مدرس میں دیا پھر پار پہ یہ لیکچر علمہ نے لیگر میں بھی دیا اور ساتھوہ لیکچر علمہ نے اس وقت دیا جب علمہ لینڈن تشریف لے گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرس کے لئے اور وہاں پہ ارسٹرولین سوسائٹی جو تھی اس نے علمہ کو دعوت دی اور علمہ نے ارسٹرولین سوسائٹی لینڈن کی دعوت پہ ساتوہ لیکچر جو ہے اس ریلیجن پاسیبل یہ وہاں پہ دیا اور بعد میں یہ ساتوں کے ساتھ لیکچر جو ہیں کتاب کی صورت میں شاہے ہوئے جس کا عنوان خود اللہ نے داری کنسٹرکشن افریلی جس تھاوٹی ان اسلام رکھا اچھا ایک بات اس میں بڑی امپورٹن ہے جس کی طرح میں یہاں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے یہ سارے خود پات فکری موجود کے ہیں اس میں بہت ہی ادق فلسفیانہ مباحث ہیں جس میں علامہ نے مشک و مغرب کے جو بنیادی فلسفیانہ ماخِ سرچشم ان کو کوٹ کیا ہے ان حوالوں کو کوٹ کیا ہے اور جدید اسلوب میں باتیں کی ہیں جدید جو فلسفیانہ اسلوب ہے اس میں علامہ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے اور ظاہر علامہ کے مخاطبین بھی جو تھے وہ جدید پڑے لکھا ذہن تھا اور انہی کو مطمئن کرنا جو تھا وہ جو مارڈنیٹی کے مارے ہوئی لوگ تھے مارڈنیٹی کے قطیب تھے ان کو مطمئن کرنا تھا علامہ نے اسلام کے حوالے سے اسلام کے بنیادی عقائد حقائق تعلیمات اور بنیادی جو اصول ہیں ان کے حوالے سے لیکن حران کن بات یہ ہے کہ اسی دورے کے دوران علامہ کو وہاں پہ خواتین کے ایک اجتماع میں جانے کا اتفاق ہوا علامہ کو بلائے گا گفتگو کے لئے تو وہاں علامہ کی کتاب شاید جابید داما تھی وہ ان کی نمائندہ کسی خاتون نے علامہ کو دی اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس میں اپنا آٹوگراف دیں اب علامہ گئے ہوئے مدراز فلسفیانہ موضوعات پہ بات کرنے کے لئے لیکن علامہ وہاں جو آٹوگراف دے رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے باری جبریل زبور حجم کا ایک شیر ہے جو علامہ نے بطور آٹوگراف کے دیا اور وہ شیر بالکل دوسری دیمینشن کی طرح اشارہ کرتا ہے جس کام کے لئے علامہ مدرازتہ شیر لے گئے گئے تھے وہ شیر کیا ہے علامہ نے آٹوگراف سے یہ دیا کہ کلام و فلسفہ از لوہ دل فرف شستم زمیر خیش میں نے اپنے دل کی تختی سے علم القلام کو اور علم فلسفہ کو دو دیا ہے میں نے اپنے باطن کی آنکھ کو فلسفے سے نہیں کلامی مباحث سے نہیں ایمان اور تحقیق کی طاقت سے کھولا ہے روشن کیا ہے اور یہ قرآن مجید کی آئیت کا ترجمہ ہے اِنَّ زَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَائِعَ حاضرین اگرامی یہ جو ناظرین اگرام آیت مبارکہ قرآن مجید میں دو پرتبہ آئی ہے مہارا حسائل مبارکہ کہی ہے اِنَّ زَنَّ اللَّا يُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَائِعَ حق کا متبادل اندازہ ذن و تخمین اور سپیکولیشن نہیں ہو سکتا جس منظر پہ آپ کو حق پہنچاتا ہے اس منظر پہ آپ کو عقل آپ کے ذن و تخمین آپ کے عقل ہی اندازہ نہیں پہنچا سکتے اور علامہ نے بلکو اس کا ترجمہ یہ زبورِ جمع کیا ہے اور علامہ رہیات و غرافہ پہ ان کو دیا ہے مطلب کیا ہے یہ علامہ کی فکر کی ناظرین اکرام جامعیت ہے علامہ آپ کے ساتھ عقل کی بات کرتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو علم اور عقل تک رکمے نہیں دیتے بلکہ اس سے آگے بڑھا کے تحقید تک لے کے جانا چاہتے ہیں علامہ کے سارے علمی اور عقلی مباحث کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو آئین و دل ہے اس پہ پڑی ہوئی شک کی گرد کو ہٹا دیا جائے جب وہ شک کی گرد ہٹ جائے تو اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ کلیتاً مختلف معاملہ ہے جس پہ ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے ریکنسٹریکشن کے مباحث کے دوران بھی بات کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں پیشناز رکھنے چاہیں کہ علامہ کی اس کتاب کا مقصد کیا تھا اور کس امجیٹ امجیکٹیو کیا تھا اور ایٹیویٹ امجیکٹیو کیا تھا جب تک ہم دونوں چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم ریکنسٹریکشن اف ریلی جس طورد ان اسلام کے اصل منصب کو اس کے اصل رول کو اس کے اصل احنیت کو اور علامہ کا جو اصل منشاہ تھا اس کو نہیں سامنے سکیں موسیقی موسیقی موسیقی